اسلام علیکم اصاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اکرا چودری نازدین شادی وہ بندن ہے جو کسی بھی فرد کی زندگی میں واضح تبدیلی کا باعث ہوتا ہے سال 2019 اپنے اختتام کو ہے اور یہ سال کچھ ستاروں کے لیے نئی زندگی کے آغاز کبھی زینہ ثابت ہوا جنہوں نے شادی کے بعد اپنے نئے سفر کا آغاز کیا آج اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے ہی چند شوبیس اسٹارز کے بارے میں بتاؤں گی جنہوں نے روہ سال شادی کر کے اپنی زندگی کو نئے رنگ میں ڈھال لیا ناظرین پاکستان کی شوبیس انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی کئی نامور شخصیات نے روہ سال شادی کی جن میں پاکستانی موڈل اور اداکارہ سوفیہ خان جنہیں انڈسٹری میں فیا بلائی جاتا ہے انہوں نے اس سال جنوری میں جرمنی کے شہر برلن میں اپنے ترکش نزاد منگیتر تولگا ریکن کے ساتھ برلن کے ایک خوبصورت مقامی ہوتل میں شادی کی تھی اس موقع پر فیا خان نے سنہرے رنگ کا لہنگا زیب تن کیا تھا جسے ڈیزائنر رانہ نمان حق نے تیار کیا تھا فیا خان کا شمار پاکستان فیشن انڈسٹری کی کامیاب موڈل کی طور پر کیا جاتا ہے وہ اپنے کیریئر میں کئی نامور ڈیزائنرز کے ملبوسات پہن کر ریم پر واک کر چکی ہیں جبکہ انہوں نے کئی بڑے برینڈز کے لیے فوٹو شوٹس بھی کیا ہیں پاکستان کی نامور مارڈل اور ادکارہ آمنہ بابر نے بھی روانسال فروری میں قریبی دوست زاہر دون کے ساتھ شادی کی انہوں نے نہایت سادکی سے شادی کی جس کے تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی وداہوں نے ان کی جوڑی کو بے حد پسند کیا اس جوڑے نے اپنی شادی کی تقریب کو خفیہ رکھتے ہوئے انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو مدون نہیں کیا تھا آمنہ بابر فیشن انڈسٹری کی پرکشش مارڈل مانی جاتی ہیں انہوں نے روانسال سوشل میڈیا پر اپنی تصویر کے ساتھ گوڈ نیوز ہونے کی خبر کا بھی اعلان کیا تھا پاکستان کی نامور ادکارہ اور مارڈل ایمان علی نے روانسال فروری میں شادی کر کے زندگی کے نئے سفر کا آغاز کیا ایمان علی نے ڈان کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ ان کی ملاقات بابر بھٹی سے ڈیر سال قبل کراچی میں ہوئی تھی جس کے بعد انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا 38 سالہ ایمان علی اور ان کے شہر بابر بھٹی کی شادی کی تمام تقریبات کراچی میں ہی مناکت کی گئیں ناصرین ایمان علی صرف ایک کامیہ موڈل ہی نہیں بلکہ بہترین ادکارہ بھی ہیں جو پاکستانی سینما کی بڑی فلموں کا حصہ بن چکی ہیں پاکستانے حیدر پانے والے میجر عزیز بھٹی شہید کے پوتے بھی ہیں پاکستان کی نام اور ادکارہ مہوش حیات کے اگر بات کی جائے تو مہوش حیات کے بھائی ادکار دانے حیات نے روہ سال مارچ میں موڈل فائزہ اشفاق کے ساتھ شادی کی ان کی شادی کی تقریب میں شعبی سے تعلق رکھنے والی کئی شخصیات نے شرکت کی تھی شادی میں دلہا اور دلہن دونوں بھارتی ڈیزائنر سبیہ سچی کے ڈیزائن کردہ جوڑوں میں ملبوس تھے ماضی کی کامیاب پاکستانی سوپر اسٹار انجم نے 63 سال کی عمر میں روانس سال جون میں پروڈیوسر لکی علی سے دوسری شادی کی انجمن کی پہلی شادی انکم ٹیکس آفسر مبین ملک سے ہوئی تاہم چھ سال قبل عید کے روز لاہور میں انہیں فائرنگ سے قتل کر دیا گیا تھا انجمن کے دوسرے شوہر کا تعلق شو بیستے ہی ہے وہ پیشے سے پروڈیوسر، ہدایتکار اور اداکار ہیں اپنی شادی کے موقع پر انجمن سرخ رنگ کے روسی جوڑے میں نہائیت خوبصورت نظر آئیں چبکہ لکی علی نے اس موقع پر شیروانی پہن رکھی تھی اداکار حمزہ علی عباسی نے روانس سال اگست میں سابق اداکارہ نیمل خاور خان کے ساتھ شادی کر کے زندگی کے نئے سفر کا آغاز کیا حمزہ علی عباسی اور نیمل خاور خان کئی سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے دونوں کا نگاہ پچیس اگست کو ایک سادہ تقریب میں ہوا جس کے بعد استقبالیہ کی شاندار تقریب منعقد کی گئی جس میں شو بیس انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی کئی نامور شخصیات نے شرکت کی نکاح کے دوران حمزہ علی عباسی نے سفید رنگ کا لباس زیب دن کیا جبکہ نیمل خاور خان نے اپنی والدہ کا عروسی جوڑا پہنا تھا حمزہ علی عباسی اس وقت علیف نامی ڈرامے میں کام کر رہے ہیں البتہ حمزہ علی عباسی اور نیمل دونوں ہی عدکاری چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں معروف ٹی وی عدکارہ ناہید شبیر نے بھی روان سال اگست میں شادی کی عدکارہ نے خود تو اپنی شادی کا اعلان نہیں کیا تھا البتہ شادی کی تقریبات کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائر ہونے کے بعد مددہوں کو اس خبر کا علم ہوا عدکارہ ناہید شبیر کی یہ دوسری شادی تھی انہوں نے پہلی شادی دوہزار دس میں آمیر مرزا نامی شخص سے کی تھی تاہم کچھ عرصے بعد ہی ان دونوں میں علیدگی ہو گئی تھی ناہید شبیر نے دوسری شادی سابق پروڈیوسر نومی خان سے کی اور ان کی بھی یہ دوسری شادی ہے عدکارہ میرا سیٹھی نے بھی روان سال نومبر میں اپنے دوست بلال صدیقی سے شادی کر کے اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز گیا اپنی شادی کا اعلان میرا سیٹھی نے انسٹرگرام کاؤن پر تصاویر شیئر کر کے کیا تھا میرا کے مطابق شادی کی تقریب میں انہوں نے اپنا میک اپ خود کیا اور بال بھی خود ہی بنائے تھے واضح رہے کہ میرا اور ان کے شہر نے اکٹھے آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم مکمل کی ہے ان دونوں کی شادی امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سون فرانسسکو میں نہایت سادگی سے منعقد ہوئی ان کی شادی کی تقریب میں خاندان والوں سمیت چند قریبی دوستوں نے شرکت کی پاکستان کی ایک اور نامر اداکارہ سنم چودری نے بھی روان سال نومبر میں اپنے دوست کے ساتھ خاموشی سے شادی کی تھی اداکارہ نے اپنی شادی کا اعلان انسٹرگرام پر نکاح کی ایک تصویر شیئر کر کے کیا تھا جس میں وہ اپنے شہر کے ہمراہ موجود تھی سنم چودری نے پنجابی گلوکار اور میوزک کمپوزر سومی چوہان کے ساتھ شادی کی جن کا تعلق نئی یوک سے ہے سنم چودری گھر تطلی کا پر اب دیکھ خدا کیا کرتا ہے آسمانوں پر لکھا جیسے ڈراموں میں کام کر چکی ہیں مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے اور سافٹ ڈیجیٹل مزید دلچسپ اور مزید دلچسپ اور مزید دلچسپ اور مزید دیگر